اس وقت فلسطین میں مسلمانوں پر خاص طور پر وہاں کے رہنے والوں پر جس طرح کا تشدد برپا ہو رہا ہے اور جہاں بھی آپ دیکھیں جیسی بھی ہو بچوں پر کبھی ظلم نہیں ہوتا عورتوں پر کبھی ظلم نہیں ہوتا ہاسپیٹل میں زیر علاج بیماروں پر کبھی ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں ان ساری حدوں کو پار کر کے بہت سارے بچے اس وقت شہادت پا رہے ہیں عورتیں اس وقت شہادت پا رہی ہیں اور ہاسپیٹل میں زیر علاج جو مختلف بیماریوں سے دوچھا رہی ہیں وہ اس وقت ان سارے حالات سے دوچھا رہی ہیں اور شہادت پا رہے ہیں ایسے میں ہمارے شہر کے اور ہماری ریاست کے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے اور حضرات علماء نے یہ اعلان کیا تھا جب سے یہ اس تشدد کا آغاز ہوا تھا اس وقت سے ہی کہ اپنی اپنی مساجد میں فجر کی نماز میں قنوط نازلہ کا احتمام کریں اور ساتھ ساتھ جمعے کے خطبے میں یہ ساری باتوں کو عوام تک لانے کی کوشش کریں کہ یہ خضیئے فلسطین ہے کیا یہ فلسطین کا مسئلہ ہے کیا یہ کہاں سے شروع ہوا یہاں اصل اس کی تاریخ کیا ہے جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سارا فلسطین مسلمانوں کا تھا اور جب یہودیوں پر ظلم ہوا اس وقت انہوں نے پنہ لینے کے لیے یہاں فلسطین میں آئے تھے اور مسلمانوں نے وہاں پنہ دی اور اس احسان کا بدلہ یہ کیا کہ جو اصل مالک تھے ان کو نکال کر یہ خابض ہو رہے ہیں تو اب یہ فلسطین ان کے آواز یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے یہاں تم خابض ہو گئے ہو جیسے ہندوستان میں انگریزوں نے آکے قبضہ کر لیا اور یہاں کے باشندوں نے اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اسی طرح اس وقت فلسطین کے احلوگ بھی وہاں اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے یہ ساری کاروائی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو یہ ظلم ہو رہا ہے یہ بربریت ہو رہی ہے اس سلسلے میں حضرات علماء نے متفقہ طور پر اور خاص طور پر حضرت امیر شریعت دامد برکاتو ہم نے پوری ریاست کے ائیمہ خطبہ سے ابھی اپیل فرمائی ہے کہ فجر کی نماز میں خنوط نازلہ کا احتمام کریں اور اسی طرح دعاؤں کا احتمام کریں اور خواتین سے بھی حضرت امیر شریعت دامد برکاتو ہم نے گزارش کی ہے کہ تحجد کا احتمام کر کے اس رات کی تاریخی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ ہماری ان ماہوں بہنوں اور بیٹیوں کی اور ان مظلوموں کی فریاد سن کر ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کرے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کی طرف متوجہ ہو کر ان تمام کاموں کو انجام دیں موسیقا موسیقا موسیقی